نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تم مایوس نہیں ہونے دے گا بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے درتے ہیں ان کے لئے بکشش اور بڑا سواب ہے حضرت علی نے فرمایا قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پڑو کمگین نہ ہو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تیرے سوا کوئی محبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی قصور وار ہوں ہر عبادت کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو عدا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اس کے سوا کچھ نہیں وَتُو عزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے زیادہ سوچنا مشکلات کو پڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے جب خواہشات اللہ کے رضا کے لئے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراں قبول ہوتی ہیں اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دیئے تو یقین رکھو نصیب میں بھی ویڈالے گا اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کے طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے بے شک تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزاتوں کی طرح پالتے ہیں لحظہ تمہارا فرد بنتا ہے کہ ان کے بڑاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حضرت علی نے فرمایا جس شخص کے دن کا آغاز نماز دے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا اور جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے ان لوگوں کو خونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے